پانی پت کے لگو سے چوالہ کے سامنے درنے پر بیٹھی بیٹھی اپنے پتا کے لئے انصاف کی مانگ کر رہی ہے اس کے پاس ثبوت اگر نام پر وہ سبی تصویریں ہیں جو یہ ثابت کر سکتی ہیں کہ چھجپورا گاؤں کے لوگوں نے اس کے پتا کے ساتھ جانور سے بھی بتر برتاو کیا اور بینہ کسی گلتی پتا کو فرسا کر جیل میں ڈال دیا گیا پورا معاملہ تیز جولائی کے شام ساڑھے ساتھ بجے کا بتایا جا رہا ہے جب پیڈت وینوت چھجپور گاؤں میں کسی سے اپنے پیسے لینے گیا اسے فون کر بلائے گیا تھا جہاں پہلے سے کچھ لوگ اس کے پیٹائی کو تیار تھے اس کے لئے پوری اوجنا بنائی گئی تھی پاپا کے لئے نہائے کے لئے بیٹھی ہوں کے لئے بیٹھی ہوں میرے پاپا کو چھاتپور میں چھاتپور گاؤں میں تیز تاریخ کی شام کو بلائے تھا فون کر کے ان لوگوں نے میرے پاپا کے پیسے دینے تھے پچاس سا جار روزے ان لوگوں نے میرے پاپا کو بلائے کہ کچھ پیسے ابھی لے جاؤ کچھ بات میں لے جانا بلا کے وہاں اپنے گھر کے باہر بلا کے کہیں اور لے کے جنگل میں وہاں پھر میرے پاپا کو پیٹا دس پندرہ لوگ بیٹھا رکے تھے وہاں پیٹنے کے لئے ان لوگوں نے میرے پاپا کو پیٹا پورے گاؤں میں جلوس نکالا میرے پاپا کا کپڑے فار دیے پھر ایسے چھو نے بھی سنولی ایسے چھو نے میرے پاپا کو گرفتار کر کے رکھا چوبیس گھنٹے جان پروں کی طرح باندھ کے رکھا جیسے آتنک پاتی ہوتا ہے جبکہ میرے پاپا کی کوئی گلتی نہیں تھی اگر گلتی ہوتی تو ہم بھی بولتے کہ ہاں میرے پاپا کی گلتے کوئی بات نہیں لیکن کوئی گلتی نہیں تھی میرے پاپا کی ان لوگ نے جبردستی جان بوچھ کے اور دباؤ میں میرے گھر والوں سے سائن کروالیے کہ فیصلہ ہو گیا کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا جبردستی سائن کروائے گئے ماتے تو ہم یہی چاہتے کہ جو دوسی گھنٹے ان کو گرفتار کیا جائے اور میرے پاپا کو نیائے دے